موسیقی کلام کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لینٹ سیزن جاری ہے آج پہلا روزہ ہے تو خدا منہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سبوں کے درمیان روزے کے تعلق سے کچھ چیزوں کو بیان کر سکوں گو کہ روزے کے تعلق سے بہت ساری کنفلکشنز ہیں بہت ساری لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ روزہ کب رکھا جائے روزہ کب ہونا چاہیے کب ختم ہوگا کب شروع ہوگا کتنے دن کا ہونا چاہیے کتنے گھنٹے کا ہونا چاہیے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں موجود ہیں سو میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اس کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر سکوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھرکت پائیں گے روزہ بڑی بہترین چیز ہے اور یقیناً آپ جب اس کلام کو پورا سنیں گے میرا ایمان ہے کہ آپ ہوپ ٹی وی کے اس نشریاتی پروگرم کے وسیلہ سے برکت پائیں گے جو کلام کے اس سلسلے کو ہم تک پہنچاتا ہے سو سب پڑے لکھے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جو یوٹیوب استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے بائبل پڑھنا مشکل نہیں ہے گو کہ ہم لیزی ہو جائیں ایک علیدہ بات ہے سو میں ریفرنسز اس طرح سے نہیں کوڈ کروں گا اس سے پہلے کہ میں حوالہ پڑھوں میں اس چیز کو آپ کے سامنے ضرور لے کر آنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی تمہید آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس کے ساتھ حوالہ جات بھی ہوں گے روزہ جو ہے روزہ شام سے شام تک کا بھی ہے جس کا ریفرنس ہمیں احبار کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی چھبیس سے بتیس آیت میں ملتا ہے اور صبح سے شام کا روزہ بھی ہے جو ہمیں بنی اسرائیل رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا ہمیں ریفرنس جو ہے وہ دوسرا سیمول اس کا پہلا باب اور اس کی بارہ آیت میں ملتا ہے اور تین دن کا روزہ بھی بائیل مقدس میں مندرج ہے جس کا تعلق ہمیں آستر کی کتاب میں نظر آتا ہے اور آستر چار باب اور اس کی پندرہ سولہ آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں تین دن کا روزہ نظر آتا ہے داؤد ہمیں سات دن کے روزے میں نظر آتا ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ دوسرا سیمول بارہ باب میں ہمیں ملتا ہے اور موسیٰ ہمیں چالیس دن کا روزہ رکھتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہ تین مرتبہ ہوا ہے بائیل مقدس میں چالیس کا جو فیگر آیا ہے یہ موسیٰ نے بھی اس کو اس روزے کو رکھا ہے جب وہ دس احکامات لینے کے لیے پہاڑ پر گیا تو اس نے چالیس روزے رکھے چالیس دن وہ بھکا پیاسا خدا کے خدا کی حضوری میں موجود رہا ایلیا کا بھی ہمیں چالیس دن کا روزہ نظر آتا ہے اور خدا اندیس مسیح کا بھی چالیس دن کا روزہ ہمیں نظر آتا ہے اور ان کے اس تیسنا نو نو میں اور ایلیا کا جو ہمیں روزہ نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پہلا سالہ تین انیس باب اور اس کی آٹھ آیت میں اور خدا اندیس سمسی کا جو ہمیں روزہ نظر آتا ہے وہ ہمیں متی کی انجیل اس کے چار باب اور اس کی دو آیت میں ملتا ہے یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا کیونکہ لوگ اس بات سے بڑے پرشان رہتے ہیں کہ روزہ کہاں سے کہاں تک کا ہونا چاہیے کتنے ٹائم ڈوریشن کا ہونا چاہیے تو میرے بہنوں میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے بائیوی مقدس میں سے ان چند ریفرنسز کو کوڈ کیا ہے پڑا ہے آپ کو بتایا ہے سو آپ اپنی بائیوی مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا روزہ کی مدد کو کب سے کب تک جو ہے وہ ٹھہراتا ہے ہم اس پر باگ اور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ روزہ ہے کیا روزہ ہے کیا روزہ جو ہے ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں روزہ بڑی بہترین چیز ہے روزہ جب آپ رکھتے ہیں آپ خدا کے قریب آ جاتے ہیں اور جب آپ خدا کے قریب آتے ہیں تو بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کے پاس آ جاتا ہے روزے کی بڑی اہمیت ہے روزہ بڑی بڑی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے جیسے ہم نے آستر کے تعلق سے پڑھا تو تین دن کے روزے نے بڑا کچھ بدل کے رکھ دیا اور ایک اور جگہ پہ ہمیں روزے کے تعلق سے نظر آتا ہے وہ یونہ کے دور کا روزہ تھا جو اس وقت کی قوم نے رکھا جب یونہ پیغام لے کر گیا خدا کا کہ میں اس ملک کو اس ملک کے بشر کو ختم کر دوں گا اس ملک کے لوگوں کو ختم کر دوں گا گو وہ جانور ہو کوئی بھی ہو اس وقت کے بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے ایون اپنے جانوروں تک کو روزہ رکھوا دیا اور جو دودھ پینے والے بچے تھے ان لوگوں کو بھی روزہ رکھوایا ان بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کیسی خوبصورت بات ہے اور اس کا نتیجہ بتا ہے کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کی دعا کو سنا اور اس ملک کو بخش دیا یہ بہترین چیز ہے روزہ بڑا کارامد چیز ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم روزہ رکھی نہیں پاتے ہم بھوک برداش نہیں کر سکتے روزہ ایک اور بات میں یہاں پر منچن کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں گے روزہ ایک اور بہترین چیز ہے روزہ کیا کرتا ہے روزہ صرف چالیس دن کا یہ جو ابھی سلسلہ وار لینڈ سیزن چلے گا روزہ صرف اسی میں نہیں رکھا جانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں روزہ تو ایک ایسی آپ کے جسم کی گزہ ہونی چاہیے کہ جو سارا سال مسلسل چلتی رہنی چاہیے اور یہ گزہ ہمیں ملتی رہنی چاہیے کیونکہ روزہ آپ کو روحانی طور پر سٹرینٹن کرتا ہے روزہ آپ کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے روزہ آپ کی روحانی آنکھوں کو اور مزید شاپ کرتا ہے روزہ کی بڑی بہترین چیزیں ہیں اگر آپ روزہ دار رہتے ہیں روزہ سب سے بہترین چیز ہے روزہ آپ کو ناپاکی سے بچاتا ہے روزہ جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں اس کو اپنی زندگی میں لائیں اس کو اپنی زندگی میں روٹین بنائیں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے روزے کے تعلق سے کہ خدا کا کلام ہمیں روزے کے تعلق سے کیا بتاتا ہے میں کوئی لموے چوڑے ریفرنسز نہیں پڑھوں گا میں چھوٹا سا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ شاید ماننا ہے سمجھنا ہے یا سوچنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم کس طرح سے روزے میں رہ کر کیا کیا کر سکتے ہیں سو بہت سارے لوگوں کا ابھی ہم اس ریفرنس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا بہیوئر کس طرح کا ہو جاتا ہے وہ روزہ رکھ کر کتنے نازک ہو جاتے ہیں یا کتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چھے باب اور اس کی گالبن سولہ آیت سے آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو بڑی خوبصورت طریقے سے یسم سی نے روزہ کی جو تمہید ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے روزہ بہت سمپل ہے ہمارے درمیان جتنی لوگ روزہ رکھتے ہیں میں ساری چیزوں کو آپ کے لئے پہلے سے ہی سکس کر چکا ہوں کہ روزہ کن اوقات میں رکھا جانا چاہیے صبح سے شام تک کا بھی ہے شام سے صبح تک کا بھی ہے صبح سے شام تک کا بھی ہے چالیس دن کا بھی ہے تین دن کا بھی ہے روزے کے اوقات جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں کہ کس کس طرح سے اور ریفرنسز بھی میں کوڈ کر چکا ہوں اور یہاں پر جو یسم سی کی ہمیں تعلیم ملتی ہے روزے کے تعلق سے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے بڑی ہی منفرد ہے اور بڑی ہی میں سماتا ہوں کہ مزیدار ہے کیونکہ لوگوں کی اکل اور سوچ سے بائد ہے اور یہاں پر لکھا ہے جب تُو روزہ رکھے یہاں پر کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا گیا یہ سمسی جو کہہ رہے ہیں اگر آپ انگلیش بائیول بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسے لکھا ہوا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ٹائم پیریڈ کوئی بھی نہیں جب آپ مصیبت میں آپ خدا کی حضوری میں اپنی روزے کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلی بات تو دوسری بات جب آپ روزے میں ہوں تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل کو اپنی صورت کو اداس نہ بنائیں ایتھے روزہ رکھ کہ لوگ اپنی شکلہ وگار دیں دسن لازتے کہ یار میرا روزہ میں نے تانگ نہ کرو میں نے ڈسٹرب نہ کرو مجھے ڈسٹرب نہ کریں ڈسٹرب نہ کریں دعا تو کاردہ نہیں تو ڈسٹرب نہ کریں یہاں پہ روزہ رکھے ہم اپنا ٹائم پتا ہے کس طرح پاس کرتے ہیں جوب پر اپنا ٹائم پاس کرنا پسند کرتے ہیں ہم شاٹ کلیپز فیسبوک پر دیکھ کر پاس کرنا پسند کرتے ہیں اپنے وقت کو ہم موویز دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں ہم اور بہت سارے ایسے ذرائع جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو انجوائے کر کے اپنے روزے کو پاس کرنا چاہتے ہیں روزے کے ٹائم کو یہ ہمارا روزہ ہے تو یہاں پر جو ریاکاری ہے جو ریاکاری کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انہی لوگوں کے لئے ہوا ہے کیونکہ وہ ریاکار ہیں ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اگر اس طرح کی ہماری سوچ ہے اگر ہمارے اس طرح کے کام ہے کہ میں روزہ رکھا ہے اور پانچے مٹ دی میں دعا کی تھی تو اس تو بعد میں ٹی وی تھی ٹی وی نو جوڑ گیا کوئی کام کہہ دے ماما پاپا ڈیڈی کوئی بھی کام کہہ دے بہن بھائی اوہ نہیں نہیں میرا روزہ ہے میں کوئی کام نہیں کرنا تو یہاں پر تو اس طرح کا کام ہی نہیں کوئی لکھا ہوا یہاں پر لکھا کہ اپنی صورت اداس نہ بنا کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے لوگوں کے لئے روزہ کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے لئے روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے روزہ رکھتے ہیں تو نہ آپ روحانی طور پر بڑھ سکیں گے نہ آپ کی روحانی نشنما ہو سکے گی نہ آپ روحانی طور پر اس طرح سے جس چیز کے لئے آپ نے روزہ رکھا ہے اس کو حاصل کر پائیں گے بلکہ الٹا آپ اس گشت میں پھس جائیں گے آپ کی روٹین ایسی بن جائے گی کہ روزہ پاس ہی انجی کرنا ہے اور ہم روزوں پر روزے رکھے جائیں گے لیکن ہماری زندگی میں بڑا کام کوئی نہیں ہوگا اور یہاں پر جس طرح کے روزے کے تعلق سے لکھا ہے وہ بھی سنیے گا لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے جو اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں دکھانے کے لئے دکھاوے کے لئے یس مسی خدا کے کلام میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ اپنا عجر پا چکے ان کے لئے اور عجر کوئی نہیں ہے اور اگلی بات جو وہ کہتے بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اس کا مطلب سمجھتے ہیں جو تو تیل شیل لگا ہے نا تو بندہ ہیں جو رونا کالا لگتا ہے تو اگلی بات لکھیں اپنا مود ہو فریش کر اپنے آپ کو تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ساڑھے روزے دا کوئی فائدہ نہیں گا ہمارے سر میں تیل لگا ہونا چاہیے ہمارا مو دھولا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو لکھی ہے اٹھارویں آیت میں لکھا تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے جب ایسا کریں گے جب ہم خوش رہیں گے ہم چڑ چڑا ہٹ نہیں ہماری زندگی میں ہوگی بڑ بڑا ہٹ نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ روزہ رکھے چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بڑ بڑا ہٹ ان کی زندگی میں آ جاتی ہے ایسا روزہ خدا نہیں چاہتا روزہ جس طرح کا روزہ خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوش رہیں ہمارا مو شاش بشاش نظر آئے ہم فریش نظر آئے اور پھر آدمی نہیں بلکہ خدا جو پشیدگی میں ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہمیں روزہ دار جانے گا پھر ہماری برکت ہمیں ملے گی لکھا ہے کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کی لائف میں کس طرح کی شدابی ہے کس طرح کی ہریالی ہے کس طرح کی خدا انہیں برکت کو رکھا ہے روزہ ایک بڑی بہترین چیز ہے روزہ کھالی پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے روزہ کھالی پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے لیکن آج شاید لوگوں نے اس کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے پنجابی چھے کہندے نا کس ادا مو لالوے کے اپنا اسی چنڈا مار کے گارلنے تو کسی کو ہم روزہ دار دیکھ کے لینٹ سیزن میں ہم روزے رکھتے جاتے ہیں رکھتے جاتے ہیں چالیس چالیس کئی لوگ چالیس چالیس پورے روزے رکھتے ہیں لیکن میری بہنوں میرے بھائیوں ایک سوال میں آپ سے یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ان چالیس روزوں میں آپ کی روحانی شخصیت پر بھی کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیا آپ نے ان چالیس روزوں میں لالج کو چھوڑا ہے کیا آپ نے ان چالیس روزوں میں نفرت کو چھوڑا ہے کیا ان چالیس روزوں میں آپ نے بگز کو چھوڑا ہے کیا ان چالیس روزوں میں آپ نے کسی کی مفلسی کو دور کیا ہے کیا ان چالیس روزوں میں آپ نے کسی کی مدد کی ہے کیا آپ نے چالیس ان روزوں میں آپ نے کسی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے اس کی مدد کے لیے یہ سوالات ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں اور بہت سا ایسے سوالات ہیں اپنے اپنی ذات پر گوھر کریں کیا روزہ رکھنے سے میں نجات پا گیا ہوں کیا روزہ رکھنے سے میری نجات مضبوط ہوئی ہے یہ بہت سارے ایسے سوالات جنم لیتے ہیں روزہ ایک نجات کی کڑی ہے یہ بڑی ضروری اور اہم چیز ہے اس سے ہماری میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہماری روحانی شخصیت جو ہے وہ اُبھر کر سامنے آتی ہے ہم خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں ہم خدا کی قربت میں اور ڈیپ جاتے ہیں لیکن میں نے آج جس قسم کا روزہ دیکھا ہے وہ تو میں نے لوگوں کو گانے سنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ ٹائم اس طرح سے پاس کرتے ہیں وہ اکثر ایک لطیفے کے طور پر بہت سارے خادمین اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ کئی لوگ تھے روزہ رکھ کے ٹائم علی ویہ دے رہا تھے کہ ٹائم ٹائم اکثر ایک پازی صاحب اس بات کا ذکر کرتے ہوتے تھے کہ کسی بابا جی نے روزہ رکھ لیتا تو جب روزہ رکھا تو وہ ٹائم کے طرف دیکھیں بار بار اور اپنے بچے کو بولن بیٹا کی ٹائم ہویا ہے کہاں پاپا جی آلے تھے چاری بچے نے اچھا چل ٹھیک ہے پھر بیٹا وہ سورہ دبیا کے نہیں دبیا نہیں پاپا جی آلے تھے پانچی وجہ نے اور بیٹا فیر بیک انہوں نے کہا پاپا جی آلے تھے ساڑھے پانچی ہوئے نے سورج حالے نہیں دبا کہ اندھا لگ دا منہو لائے کے دبے گا تو اس طرح کی ہماری روٹین ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے لئے شاید وہ مصیبت ہوتا ہے اور جو روزہ خوشی کے ساتھ ہم خدا کی زوری میں گزارتے ہیں پھر ٹائم دا بھی نہیں پتا لگ دا آمین سو روزہ کی آمیت اور روزہ کے تعلق سے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میں چیدہ چیدہ باتیں اس لئے بتاتا ہوں کہ ہم اپنی روحانی شخصیت کو گروم کر سکے نکھار سکے سو خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر آپ سبوں پر خدا کی بڑی برکت ہو آمین